ملک بھر میں سردی کی آنکھ مچولی جاری کہیں بادل برس رہے ہیں تو کہیں گرمی برس آ رہے ہیں شمال مشرقی بلوچستان، پنجاب، خیب پختنخواہ اور ازاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں آندھی بارش اور زالہ بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا بارش سے جہاں موسم خوشگوار ہیں وہیں کئی نقصانات بھی ہو چکے ہیں مختلف برساتی نالوں میں تغیانی سے رابطہ سر کے متاثر ہوئی ہیں بارش سے گندم، خربوزے، ٹیمارٹر اور دیگر فصلوں کے کاشکاروں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے ہرنائی میں بارش سے مکان کی چھت گرنے سے ایک خاتون جام بہاک ہو گئی دکھی میں آسمانی بجلی گرنے سے پندرہ مویشی حلاق ہو گئے دوسری جانت مہک میں موسمیات کے مطابق آج بارائی خیب پختنخواہ، گلگل بلدستان اور کشمیر میں کہیں کہیں بارش مدوقع ہے نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹھے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے اس کا قوم نکل کھڑی گی اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس مقرد عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک سر ختم ہو جاتا نا ظلم یاد بھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور میں نہیں سنتا ایک کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو ہے ہر ہی عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم بھٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف